اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپکی لے کر آیا ہوں وہ ہے ٹائپس آف سیمیکنڈکٹر جو کہ الیکٹرونک سیریز کا یہ ایک تیسرا لیکچر ہے آج تو اس پہ اگر میں بات کروں تو ٹائپس آف سیمیکنڈکٹر یعنی سیمیکنڈکٹر کی کتنی ٹائپس ہیں اور کون کون سی ہیں اور کس بیس پہ جو ہے وہ ان کو ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو سیمیکنڈکٹر کو جو ہے وہ ڈوپنگ لیول یا ڈوپنگ کی بیس پہ جو ہے وہ ہم اگر ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو اس کو ہم دو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اچھا پہلے میں ڈوپنگ کا بتا دوں ڈوپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی ایک مٹیریل میں جو ہے وہ کوئی دوسرا مٹیریل ایڈ کریں تو اسے ہم کہہ دیں گے یہ ڈوپڈ مٹیریل ہے یا اس پراسس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈوپنگ ہے تو اگر ہم اس بیس پہ جو ہے وہ سیمیکنڈکٹر کو ڈیوائیڈ کریں تو ان کی دو بیسک ٹائپس ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرینزیک اور انٹرینزیک یعنی انٹرینزیک انٹرینزیک سیمیکنڈکٹرز اور جو دوسری ٹائپس ہے وہ کون سی ہے جی extrinsic semiconductor extrinsic semiconductors یعنی دو ٹائپس ہیں doping کی بیس پہ ان کی دو ٹائپس ہیں intrinsic and extrinsic اگر میں ان دونوں کو define کروں تو intrinsic وہ والے semiconductor ہیں جن میں جو ہے وہ ہم doping نہیں کرتے وہ as it is جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں free electrons دے دیتے ہیں جب ہم ان کو energy provide کرتے ہیں کسی source سے یعنی کہ intrinsic semiconductor وہ والے ہیں جو جن میں جو ہے وہ without doping جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سیمی کنڈکٹر والی properties دے دے without doping ٹھیک ہو گیا اور extrinsic وہ والے ہوتے ہیں سیمپل سی بات ہے دونوں ایک دوسرے کیا اپوزیٹ ہیں تو extrinsic وہ والے سیمی کنڈکٹر سینجن میں جو ہے وہ ہم doping کرتے ہیں تو ہمیں وہ جو ہے وہ سیمی کنڈکٹر والی جو ہے وہ properties شو کر دیتے ہیں doping کا مطلب کیا کہ ان میں کوئی material add کرتے ہیں اب یہ آگے further ان کی کوئی ڈویئن نہیں ہے node ڈویئن ہے ٹھیک ہو گیا یہ مطلب further ان کو اور کسی طریقے سے ہم differentiate نہیں کر سکتے لیکن ان کی آگے further بھی دو types ہیں یعنی p type and n type دو طرح کے یہ والی ہو گئے ہیں p type and n type materials ہیں یہ والے p type and n type یہ والے دو طرح کے materials یہ والے ہیں p type and n type تو اگر میں p and n type میں differentiate کرنا چاہوں تو آپ کو ہمیں پتہ ہے سیمپل سی بات ہے سیمیکنڈکٹر جو بیسیکلی ہم لیتے ہیں وہ group 4 کے element ہوتے ہیں fourth group element ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا fourth group کے element ہوتے ہیں جنہیں ہم سیمیکنڈکٹر لیتے ہیں مثلا silicon ہے اس کی ایک example تو اگر میں p اور n type کو دونوں کو آپ کے لئے differentiate کرنا چاہوں تو p type وہ والے material جن میں جو ہے وہ ہم trivalent impurity add کرتے ہیں یعنی کہ trivalent impurity سے کیا مراد ہوا trivalent impurity یعنی کہ trivalent impurity سے پھر کیا مراد ہوا کہ trivalent یعنی تیسرے group کی valent ہوتا ہے valency اور try ہو گیا تین یعنی جس کی valency تین ہو یعنی کہ وہ تیسرے group میں جو ہے وہ sustain کر رہا ہو وہ والے element جو ہم تیسرے group سے لیں اور چوتھے group کے element میں add کریں چوتھے group زیارہ اس بات ہے ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر چوتھے group کے ہیں تو اگر ہم تیسرے سے ایک element اٹھائیں اسے چوتھے میں جو ہے وہ اسے ہم لگائیں تو ہمارے پاس جو type of material produce ہوگی اسے پی type کہیں گے اسی طرح اگر ہم n type کی بات کریں تو اگر ہم پانچ جو ہے وہ 5th group لیں یعنی کہ pentavalent impurity لیں کوئی pentavalent impurity اگر ہم add کریں سیمی کنڈکٹر میں تاک جو type ہمارے پاس produce ہوگی وہ ہوگی n type n type یعنی pentavalent ٹھیک ہوگیا pentavalent مطلب 5 group جو ہے وہ ایڈ کیا چوتھے group میں اب یہ والی جون سی ہے tri valent اس سے ہم acceptor بھی کہتے ہیں سپیس خالی رہ جائے گی وہاں پہ ہمیں ایک electron مزید require ہوگا وہ electron require ہوگا چونکہ اسے کسی اور سے لینا پڑے گا اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں acceptor لیکن اسے ہم donor کہتے ہیں pentavalent کو کیوں donor کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس pentavalent کیونکہ پانچ اس کے valence چیل پانچ electron ہوتے ہیں اور اسے چار require ہوتے ہیں چار تو اس کے ساتھ bonding بنانے میں use ہوگے باقی ایک جو ہے وہ extra بن چاہتا ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے جیسے اس کو ضرورت تھی تو وہ اس کو دے دے گا یا کسی اور کو مطلب ایک اس کے پاس ایک ایک دونر بھی تو ایک بسمت ہے اور ایک فاس فورس ہے اگر میں اگزامپل سے آپ کو دینا چاہوں تو چوتھے گروپ کی سیمپل آپ کو میں بتا دی ہوئی ہیں کہ وہ سیلیک کون ہیں تو یہ ہمارا ٹوپک یعنی ٹائپس سیمی کنڈکٹر یہ الیکٹرونک سیریز کا جو ہے وہ آج تیسرا لیکچر تھا جو میں نے آج کلیور کر دیا اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ